اسلام علیکم آج کا میرا موضوع خاص کر پینس کی حوالے سے ہے کہ پینس میں ایریکشن کو کیسے برقرار رکھا جائے نفس میں سختی کو کیسے برقرار رکھا جائے پینس کی طرف بلڈ سرکولیشن کو کیسے اپروو کیا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو میری آپ تمام دوسروں سے گزارش ہے ریکو ایسا ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے دن بدن لاتا رہو جیہاں دیو دوستو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ایریکشن سختی میں سب سے زیادہ کردار کس چیز کو ہوتا ہے پینس کے اندر ایریکشن سختی کا سب سے زیادہ دار و مدار بلڈ کی سرکولیشن کی طرف ہوتا ہے جیہاں اگر آپ کی بلڈ کی سرکولیشن پور ہوگی کم ہوگی آپ کی شریعانیں بند ہوگی تو آپ کے نفس میں دن بدن سختی کم ہوتی جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب یعنی بلڈ کی سرکولیشن پروپر ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر آکے نفس میں بلڈ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے تب تب تو ایریکشن صحیح رہتی ہے لیکن جیسی بلڈ واپس آنا شروع ہوتا ہے نفس میں ایریکشن سختی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی شریعانیں بند ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پینس کی سختی ختم ہونے لگتی ہے نفس کی سختی ختم ہونے لگتی ہے تو یہاں پر بہت سے دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس کی سرکولیشن کو کیسے بہتر کیا جائے کیونکہ آپ کو بلڈ کی سرکولیشن جتنی بہتر ہوگی نا آپ کے نفس کی سختی اتنی زیادہ آئے گی یعنی کہ آپ کو ایریکشن اتنی زیادہ آئے گی سختی بہت زیادہ آئے گی اگر بلڈ کی سرکولیشن صحیح ہوگی تو اس کو بہتر کی کیسے کیے جائے اس کے بہت سے ایسے طریقے ہیں علاج ہیں اب کیونکہ جب شریعانیں بند ہوتی ہیں خون صحیح طرح سے نہیں اپنی جگہ جا رہا ہوتا تو سختی ختم ہونے شروع ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ علاج بتانے والا ہوں جو سب سے بہتر ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کپنگ تھیرپی یہ واحد طریقہ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چند ایک علاج بتانے والا ہوں جو سب سے بہتر ہیں اور یہ پور سرکولیشن کی حوالے سے بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اس کا جو پہلا علاج ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کپنگ تھیرپی کپنگ تھیرپی کا مین مقصد ہی بلڈ کی سرکولیشن پر امپروو کرنا ہوتا ہے اگر پور بلڈ سرکولیشن ہو تو کپنگ تھیرپی سے نائنٹی فائی پرسنٹ تک امپروو کیا جا سکتے ہیں بلڈ کی سرکولیشن کو اس کے علاوہ دوسرے نمبر ہومیوپیتھک میں بہت سے ایسی میڈیسن ہیں جو بلڈ کی سرکولیشن کی امپروو کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں لیکن اس میں مین چیز یہ ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی میڈیسن پیشنٹ کے لئے سوٹ کرتی ہے اور کون سی میڈیسن پیشنٹ کے لئے سوٹ نہیں کرتی یہ ہو گیا بہت سے دوست عباب آتے ہیں میرے پاس یہ کہتے ہیں کہ ڈوک صاحب پہلے ہمارے پینس میں اریکشن صحیح آتی تھی سختی صحیح آتی تھی لیکن اب صحیح نہیں آتی تو ان کے لئے کچھ ایکسرسائز بغیرہ بھی میں بتاتا ہوں یا ڈائیٹ سب سے پہلے اپنی اپنی ڈائیٹ پر توجہ دینی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو آتا ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز میرے لئے بیسٹ ہے کون سی چیز میں نے کھانی ہے اور کون سی چیز میں نے نہیں کھانی ہے اگر جس دن سے ہمیں یہ پتہ چل گیا نا کہ کون سی چیزیں ہمیں کھانی ہے اور کون سی چیزیں ہمیں نہیں کھانی ہے آپ دیکھیں اگر گائے دودھ دے رہی ہے اس میں بھی ہمیں یعنی کہ خاد گترات دیکھنے میں مل سکتے ہیں کیونکہ جو وہ گاز آ آ آ کھا چکی ہے یا کھایا ہے اس نے اس میں بھی تو خاد تھی نا یا جو ہم سبزیاں کھا رہے ہیں جلد سے جلد آ آ تیار ہوتی ہیں ٹائم سے پہلے آ آ یہ بھی خاد کی بدولت ہوتا ہے تو اس میں سب کچھ کیمیکل آج کل کی دور میں استعمال ہو رہا ہے بریلر بریلر کی بات کر رہا ہوں جو مرگی باہر بکری ہوتی ہے خاص کر بزاروں میں آہ چیس پیس لیک پیس آہ یہ فرائی کر گھرکری کھاتا ہے بڑے مزے سے لیکن آج کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا اگر آپ نے ٹھیک ہونے ہے آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے اور آپ نے آہ ڈائیٹ اپنی بہتر رکھنی ہے یہی اس کا بہترین علاج ہوتا ہے اس میں ایریکشن کے ختم ہو جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ ایک بندہ آہ شادی شدہ اس میں آہ سب سے بڑی وجہ ایریکشن کی ختم ہو جانے کی یہ بھی ہوتی ہے بعض افراد کہتے کہ آہ میں آپ حقیقت بتانے مانا ہوں کیونکہ اگر ایک شخص شادی شدہ ہے وہ آہ مباشرت کرتا رہا ہے کانٹینیوزلی زیادہ وقفی سے نہیں لیکن کرتا رہا ہے تو اس معاملے میں اس کی ایریکشن صحیح رہتی ہے لیکن جب وہ ایک گیپ دیتا ہے آہ کافی عرصہ یعنی کہ اگر اس کی بی بی اس سے ناراض ہوگی چلی گئی ہے طلاق ہوگی یہ اس طرح کوئی سین ہو گیا جب وہ دوبارہ شادی کرتے تو کہتے کہ اس طرح ایریکشن نہیں آ دے سختی نہیں آتی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی کہ کانٹینیوزلی اگر ایک بندہ سیکس کرتا رہا ہو مباشرت کرتا رہا ہو تو اس میں اس کی پینس کی سختی آہ جو ہے نا وہ ایریکشن وہ صحیح رہتی ہے تو اس معاملے میں آپ نے دیکھنا ہے کیگل ایکسرسائز بہت اچھی ایکسرسائز ہے آہ پینس کی ایریکشن کو بہتر کرنے کے لیے بلڈ کی سرکولیشن کی امپروف کرنے کے لیے اگر آپ کہیں گے تو اس پر میں انشاءاللہ پوری ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کون کون سی ایکسرسائز کرنے اور کیسے کرنے ہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن بتا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانے انشاءاللہ اس پر میں پوری ویڈیو بناوں گا اور اگر آپ